بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ و بارک السلم ناظرین بہترم تاریخ اروانی سنٹر سے آصف سعید تاریخی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محرم الحرام نہائیتی برکت والا مہینہ ہے اللہ کریم اس ماہ مقدس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں بحمد اللہ تعالی عالم اسلام میں لوگ اس مہینے کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہوئے خوب خوب عبادات کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے ممکن ہو نوافل کی قصد کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے اپنے اہل و عیال پر خرچ زیادہ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ نوافل عبادات کی بھی قصد کیجئے اور روزے بھی رکھئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسال سواب کی نیت سے اور آپ کے رفقہ جو آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی سے شہید کر دئیے گئے ان کے اسال سواب کے لئے قرآن خانی کیجئے اللہ کری مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمال کریں اس کے ساتھ بحمد اللہ تعالی ہم نے عملیات کورس شروع کیا لوگ کورس بھی کر رہے ہیں ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہیں ماہ محرم کے ایام کی بہت ہی زیادہ خصوصیت ہے آٹھ نو دس محرم الحرام یہ تین دن عموان ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھتے ہیں تو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ تبلیغ دین کے لئے بھی سفر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں میں نے آج سے پانچ سال پہلے بھی یہ مشورہ لوگوں کو دیا اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا بحمد اللہ تعالی فیڈ بیک بہت اچھا آیا اس سال بھی آپ کو یہ چاہئے کہ آپ آٹھ نو دس محرم الحرام کو انتہائی احتمام کے ساتھ گزاریں احتمام آپ نے کس لیے کرنا ہے عبادت کے لئے ریاضت کے لئے نوافل کے لئے ذکر و اذکار کی کسرت کے لئے توبہ استغفار کے لئے جس ہمارے بھائی سے ممکن ہو وہ نفلی اعتقاف کریں مسجد کے اندر جس بہن سے ممکن ہو وہ اپنے گھروں میں معتقف ہو جائیں نفلی اعتقاف کریں اور جو عراد و وظائف میں آپ کو عام اجازت کے ساتھ بتا رہا ہوں اس کو آپ پڑھئے اس کے فوائد بے شمار ہیں یہ عامال آپ پورے سال میں چالیس دن اکیس دن گیارہ دن کرتے ہیں تو ان کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان ایام کی خصوصیت اور برکت ہے کہ مزرگوں نے فرمایا کہ آٹھ نو دس محرم الحرام میں جو یہ عامال کرتا ہے اس کو اس کی برکات وہی حاصل ہوں گی جو چالیس دن یا اکیس دن کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور پورے سال کے لئے یہ عمل اگر آپ اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو آپ جمعی مشکلات پرشانیاں بیماریاں غم دکھ مصیبتیں خود بھی محفوظ رہتے ہیں اور دوسرے کے لئے بھی آپ جو ہے فائدہ مند بند سکتے ہیں ان کو دم کر سکتے ہیں ان کو وظائف بتا سکتے ہیں یہ عامال فی سبیل اللہ عام اجازت کے ساتھ ہر عاشق رسول میرے بھائی اور میری بہن کو میری طرف سے مکمل اجازت ہے تحریری صورت میں اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو ہماری ویف سائٹ کو وزٹ کیجئے www.tariqia.com پر جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان وظائف کو پڑھ کر آپ پورے سال ان کی برکات سمیٹ سکتے ہیں رسک روزی میں برکت جادو جنات سے حفاظت بہترین قسم کا حسار کسی مریض کو دم کرنا چاہیں آپ دم کر سکتے ہیں بیوی بچے یا گھر کے دیگر افراد بیمار ہو جائیں تو ان عامال کے ذریعے سے آپ ان کو پانی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں ویسے ڈائریک آپ دم کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں عامال یہ ہیں سب سے پہلے آپ نے تین دن میں آٹھ نو دس محرم اس کی تعریف آپ سمجھ لیجئے آٹھ محرم الحرام کی اثر کی نماز کی بات سے دس محرم الحرام کی مغرب کی نماز تک یہ اور آدھ وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے عمل سورہ یاسین شریف یاسین شریف کی برکتیں بے شمار ہیں صرف یہاں پر عمل بتانا مقصود ہے روزانہ ستائیس بار یاسین شریف کو آپ نے پڑھنا ہے اس طرح یہ تین دن میں ایٹی ون ٹائمز یعنی اکیاسی بار ہو جائے گی اسی طرح سورہ مزمل شریف کو آپ نے جس کے اندر سقت ہو طاقت ہو جو پڑھ سکتا ہو اور ہمارے بہت سارے شاگرد اور مرید سورہ مزمل شریف کے زبردست قسم کے عامل ہیں ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کر لیں ایک ہزار دو بار ایک ہزار دو ایک ہزار دو تین دنوں میں یہ پڑھنی ہے تین ہزار چھے بار اس کی تعداد بنے گی سورہ فلق سورہ ناس معفوزتیں جو کہ نازل ہی جادو کو کاٹنے کے لیے ہوئی تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کی امت کو یہ توحفہ دیا گیا سورہ فلق سورہ ناس بے شمار برکات اپنے اندر رکھتی ہے اور بالخصوص جادو کے اثر کو ختم کرتی ہے ان تین دنوں میں تین سو تینتیس تین سو تینتیس تین سو تینتیس بار روزانہ پڑھ کر آپ اس کی زکاة ادا کر کے اس کے عامل ہو جائیں گے اس طرح اس کی کل تعداد نو سو نینانوے یعنی ٹرپل نائن بنے گی اور ٹرپل نائن عدد آپ کو معلوم ہے کہ اپنی طاقت رکھتا ہے دعائی حزب الباہر شریف جو بڑی عظیم دعائی ہزاروں لوگوں نے ہمارے سلسلے سے دعائی حزب الباہر شریف کو پڑھا ہے ان تین دنوں میں آپ دعائی حزب الباہر شریف کی بھی زکاة کو ادا کر سکتے ہیں مکمل پرہیس کے ساتھ ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو بیس مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ اس کے کلپس کو دیکھ سکتے ہیں تین دن میں حزب الباہر شریف کی بھی زکاة آپ تین سو ساٹھ والی با آسانی ادا کر سکتے ہیں اور حزب الباہر کے عامل بن جائیں گے دعائی خاص یہ وہ دعا ہے جس کا عمل ہم نے اسپیشلی اپنے کورس میں کرایا تھا جس کے موقعات بھی مسخر ہوئے تھے جو لوگ دعائی خاص کے عامل ہیں ان کو ان تین دنوں میں ضرور ریپیٹ کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی پڑھنا چاہیں دعائی خاص آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں پانچ سو بار پانچ سو بار پانچ سو بار تین دن میں پندرہ سو بار اس کو پڑھ کے اس کی زکاة ادا کریں پھر اپنی طبیعت اور مزاج کی مطابق اس کو آپ ورد میں رکھیں دعائی بزرگ بڑی عظیم دعائی دشمنوں کو تباہ و برباد دشمنوں کو ہلاک کرنے والی دشمنوں سے نجات دلانے والی اس کا ذاکر اور اس کا عامل جو پڑھنے والا اس کا ہوتا ہے دشمن خود اس سے دور بھاگ جاتا ہے چاہے وہ جناتی دشمن ہو شیعتین میں سے ہو چاہے وہ انسانی دشمن ہو دعائی بزرگ کو روزانہ ایک سو اکیس بار ون ٹوئنٹی ون ٹائمز ڈیلی پڑھیں گے تین دن میں اس کا عمل کریں گے اور روزانہ اس کو گیارہ بار اپنے ورد میں رکھیں ہر قسم کی مصیبت و آفاد شرط و شیعتین سے آپ محفوظ رہیں گے یہ عامال عام اجازت کے دیے ساتھ دیے جا رہے ہیں اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے ممکن ہو اعتقاف کریں ممکن ہو ان تینوں دنوں میں روزہ رکھیں نہیں تو کم از کم گوشت انڈا اور مچھلی ان تین دنوں کا ضرور آپ نے پریس کرنا ہے یہ عمل کر کے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا عام اجازتیں مزید معلومات کے لیے تاریکیہ روحانی کول سنٹر کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ